لوگ آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس مرد و جاہد کی بات کر رہے ہیں انہیں اپنا سفر کا آگاز اوڈی ایس مگلہ سے سبتہ نمبر کورس سے کیا اور اس کے بعد وہاں سے چلتے چلتے لیٹی کورس ان کو حزازی شمشیف سے بھی نوازا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جو تھک محنت اس کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ سیٹوں کے اوپر انہیں کام کیا اتنی اچھی اپائنمنٹ میں جس میں قابل ذکر جو ہیں وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی اور تیس کور کی کمانڈ یہ قابل ذکر ہیں اس کے بعد ان کو ستائیس تاریخ اور ٹائرمنٹ کا بھی اعلان ہو جکا تھا انہوں نے جانا تھا لیکن اللہ نے ان کو چن لیا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا آپ بھی آپ کا اور بھی کام باقی ہے وہ آپ کو سرم جانتے نہ ہے اور اسی لحاظ سے آج وہ فور سٹار جو کہ کل تک تری سٹار تھے آج فور سٹار جنرل بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی فافتی آرمی سٹاف سندرے پاکستان نے بہت خوبی کھلے دل کا مزارہ کرتے ہوئے اس لوگ پر سائن بھی کر دیئے اور یہ بڑی خوش آئے بات تھی کہ سب سے سنیدی کے لحاظ سے پہلی بار یہ کام ہوا کہ سنیدی کے لحاظ سے سجد آسم مرید کو جو ہے وہ جی فافتی آرمی سٹاف اور اسی طرح جنرل سہر کو جی ایس ایڈ کوارٹر فور سٹار بنا دیا گیا تو ہم جناب بیلکم کرتے ہیں آپ جنرل کی کہہ رہیوں سے بائیس کروڑ عوام اگر کی اطواب کو ہے ناب اور آپ کو مباند